بات کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی جس کے انصاف کی گواہی آج بھی دنیا دیتی ہے وہ جس نے آج ہی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے تھا وہ جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا وہ جس کے خوف سے دشمن کاپ اٹھتا تھا وہ جن کے اسلام قبول کرنے کی دعائیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی وہی ہستی جن کا آج یوم شہادت ہے اور وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہو ہے وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہو جن کے اسلام قبول کرنے پہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اٹھو بلال آج ازان چھپ کر نہیں بلکہ کعبے کی چھت پر جا کر دو تاکہ کفار کو پتا چلے کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے وہ جن کی شہادت پہ یہودی کہتے تھے پر یہ مجبور ہو گئے کہ اگر عمر دس سال زندہ رہ جاتے تو مشرق سے مغرب تک ایک یہودی بھی نہ بچتا اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا مگر افسوس کہ آج کے دور میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مگدونیا کا الیکزینڈر بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا تیس سال کی عمر میں وہ مگدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا پھر وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا پھر مصر اور ہندوستان آیا جہاں اس نے پورس جنگ لڑی واپسی کا سفر شروع کیا تو بیماری میں مبتلا ہوا اور تین سو تیس قبل مسیح میں تیتیس سال کی عمر میں وقت نصر کے محل میں اس کا انتقال ہو گیا اس شخص سے متعلق آج تک دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جرنیل سب سے بڑا فاتح اور سب سے بڑا بادشاہ تھا اور تاریخ اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزینڈر ڈی گریٹ کے نام سے جانتی ہے مگر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ الیکزینڈر ایک بادشاہ کا ہی بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین گھڑ سواروں نے گھڑ سواری سکھائی اسے عرستو جیسے استادوں کی صحبت ملی اور جب وہ بیس سال کا ہوا تو اسے تخت و تاج پیش کر دیا گیا سکندر اعظم نے ایک آرگنائز آرمی کے ساتھ دس برس میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہوتے ہوئے الیکزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے کیونکہ جب ہم خلیفہ دوم یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سات پشتوں میں کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے بڑے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بازی اور تیر اندازی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی مگر جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دس برس کا جائزہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بغیر کسی آرگنائز آرمی کے بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا جس میں روم اور ایران جیسی اس وقت کی سپر پاورز بھی شامل تھی آج کے موجودہ دور میں جب سائنس نے بے تہاشا بے پناہ ترقی کر لی ہے لیکن دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت گھوڑوں کی پیٹ پر بیٹھ کر فتح کرائی تھی اور اس سلطنت کا نظام و انسرام بھی چلایا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو نظام متعرف کروائے دنیا میں جو جو ان کی جانب سے نظام متعرف کروائے گئے وہ آج بھی پوری دنیا میں رائج ہیں جن میں سنِ حجری کا عجرہ ان کی جانب سے کیا گیا مناسب بندوبست کروائے گیا پولیس کا محکمہ بنائے گیا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی گئی جو آج تک چلی آ رہی ہے آپ پاشی کا نظام قائم کروائے گیا جس سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے فوجی چھاؤنیاں بنوائی گئیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا گیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں مازوروں بے واؤں اور بے آسراؤں کے لیے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری عدداروں اور والیوں کے اساسے ظاہر کرنے کا تصور دیا تھا آپ نے نائنصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا اور آپ نے ہی دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلیٹی شروع کی اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے ایٹھ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آتی وہیں چادر تان کر سایا کرتے اور سو جاتے آپ کے کرتے پر کئی پیون لگے ہوتے تھے اور آپ کو جب کسی سرکاری عوضے پر تائنات کیا جاتا تو اپنے اساسوں کا تخمینہ لگاتے اور اگر اس دور میں ان میں اضافہ ہو جاتا تو خود اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو یہ نصیت فرماتے کہ باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر کبھی بھی دروازہ بند نہ کرنا آپ کا فرمان ہے کہ ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہے دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے چیخ کر بولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے لوگوں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہزاروں میل دور یہ خبر کیسے معلوم ہوئی تو چرواہے نے جواب دیا میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف و خطر پھرتی تھی مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کبھی کسی جانور کی بھی جررت نہیں ہوئی کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے مگر آج میری بھیڑ کے ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور میں یہ جان گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں آج بھی جب کسی ڈاکھانے سے کوئی خط نکلتا ہے کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا حکومت کسی معذور بچے بیوہ بے آسرہ کو وظیفہ جاری کرتی ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ وہ سوسائٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور ان کے بنائے گئے نظام کو تسلیم کر رہی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت مکروز تھے اور آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا آپ دنیا کے وہ واحد حکمران تھے جو فرماتے تھے کہ میرے دور خلافت میں اگر دریائے فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی مر گیا تو اس کی سزا مجھے بھگت نہ ہوگی مگر افسوس کے اتنی عظیم شان و شوکت والی ہستی اسلام خدمات جرت و بہادری عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں فتحات اور شاندار کارناموں کو ہم بھلائے بیٹے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا